نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا اپنا چینل آئینڈی ہندی ٹیک میں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے رویل بینک کی دیجٹال سیبنگ ایکاؤنٹ کس طرح سے اوپن کیا جاتا ہے دوستو اس سے پہلے بھی رویل بینک دیجٹال سیبنگ ایکاؤنٹ اوپن کرنے کی پرمیسن دے رکھی تھی لیکن بیچ میں یہ بند ہو گئی تھی لیکن ایک وار پھر سے رویل بینک دیجٹال سیبنگ ایکاؤنٹ اوپن کرنے کی پرمیسن دے رہی ہے لیکن اس بار کچھ چینجز لائیا گیا ہے دی بیٹی سیڈنگ بغیرہ کے لے کر تو اس ویڈیو میں سارا کچھ کل بہت سیمپل طریقہ سے واپس مل سکتا ہے تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کسی بھی براؤزر میں آ جائیے براؤزر میں آنے کے بعد آپ کو آر بیل بینک سرچ کر دینا ہے تو یہاں پر آر بیل بینک ڈاٹ کوم اس کی آفیسیل بیپ سائٹ ہے یہاں پر آپ کو چلا جانا ہے یہاں پر جانے کے بعد کچھ اس پر کر کے انٹرپیس نظر آئیں گے اسے آپ کو کٹ کر کے یہاں پر سلائٹ کروگے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو اوپن نمبر لنک ہونی جاروڑی ہے تو دوستو یہاں پر سیمپل سے آپ اوپن کر دیجی اوپن ڈیجٹل سیبنگ اکاؤنٹ کی اوپسنز پر وہاں پر اوپن لکھا ہوا ہے اس پر اوپن کر دیجی اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکس پوائنٹ فائب پرسنٹ کے حساب سے آپ کو انٹریسٹ بغیرہ دیے جائیں گے جو نورمل اگر بینک کو دیکھا جائے تو 3.5 سے لے کر 4 پرسنٹ کے حساب سے دیتی ہے اس کے بعد جب آپ سلائٹ کروگ تو یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ ٹائپ میں دو اکاؤنٹ ٹائپ نظر آئے گی اومین فرسٹ سیبنگ اکاؤنٹ ایک ٹائپ ہے لیکن اس میں مینمم جو بائلنس رکھنی ہے وہ آپ کو دس ازار رکھنی ہے جی ہاں منتلی ایبریج بائلنس آپ کو دس ازار رکھنی ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دیجیٹل سیبنگ اکاؤنٹ جب آپ اوپن کروگے تو کوئی بھی اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے جو جیرو بائلنس اکاؤنٹ سے آپ اوپن کر سکتے ہو تو چلی یہاں پر دوسرے ٹائپ کی اگر بات کرے تو یہاں پر ایک ٹائپ آ جاتی ہے دیجیٹل سیبنگ اکاؤنٹ یہ پرائم کے لیے تو یہاں پر یہ بھی آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو لیکن اس میں منتلی ایبریج بائلنس پانچ ہزار رکھنے پرتی ہے یعنی کی اومین سیبنگ اکاؤنٹ کے آپ ایکچھا پانچ ہزار کم اس کے بعد یہاں پر آپ وینیفیٹ بغیرہ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جب سلائیڈ کروگے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اومین فرسٹ سیبنگ اکاؤنٹ کے لیے آپ کو دس ہزار ایبریج چاہیے اور یہاں پر دوسری نمبر میں نے آپ کو بتایا کہ دیجیٹل سیبنگ اکاؤنٹ پرائم کے لیے آپ کو پانچ ہزار چاہیے جس میں آپ کو مل جاتی ہے انلیمٹیڈ ایٹیم بیڈرو یعنی کی آپ انلیمٹیڈ ایٹیم بیڈرو کر سکتے ہیں ٹائٹینیوم فرسٹ ڈیبیٹ کارڈ آپ کو مل جاتی ہے جو آپ کے کومنیکیسن ایڈریس پر دے دیا جاتا ہے اور یہاں پر ای ایک سیبنگ اکاؤنٹ اور ایک فکس ڈیپوجٹ اکاؤنٹ جی ہاں تو آپ کو میں بتا دوں کہ سیبنگ اکاؤنٹ آپ کو اوپن کرنے کے لیے سیبنگ اکاؤنٹ پر ٹائپ کرنا پڑے گا آپ جیسے ہی سیبنگ اکاؤنٹ پر کلک کروگی یہاں پر کچھ اس پرکار کے انٹرفیس آپ کے سامنے نظر آئیں گے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ترمن کنڈیشن کو ایکسپٹ کرنا ہے لیکن ترمن کنڈیشن کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے آپ پر لی جیے اس میں ڈیریکٹ بینیفٹ ٹرانسپر یعنی کی ڈیوی ٹی کے لیے کچھ زانکاری دیئے گئے ہیں دوستو آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے عدتی برلا پیمنٹ بینک سیبنگ اکاؤنٹ کے بارے میں ویڈیو بنایا تھا جس میں ڈیوی ٹی کو لے کر ڈیریکٹ بینیفٹ ٹرانسپر کو لے کر بہت لوگوں کو دکتیں آئی تھی لیکن میں نے آپ کو بات آیا تھا کہ کس پرکار سے آپ فسے ہوئے پیسے کو واپس لے سک لنک ہو جاتی ہے جو آر وی ایل بینک کی ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں دوستو اس سے پہلے اگر کوئی بھی بینک میں سبسیڈی جاتی ہے تو آپ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنا بینک سیلیکٹ کر لیجئے اس کے پر پروسیڈ بیت سیڈنگ پر آپ کو کلک کر کے یہاں پر کچھ انفارمیسن ہے وہ آپ کو ڈالنی ہوگی دوستو یہاں پر میں ایک اور جانکاری آپ کو دے دینا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی کارن سے آپ کا آر وی ایل بینک میں پیسہ ف لگتی ہیں سب سے پہلے آپ کو برانچ ویزٹ کرنا پڑتا ہے برانچ ویزٹ کر کے آپ انبلوک کروا سکتے ہیں یا پھر پیسہ لے سکتے ہیں اگر آپ برانچ ویزٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر برانچ دور ہے تو آپ کسٹومر کی ار کو کال کر کے آپ ایک ڈی ڈی بنوا سکتے ہیں اور وہ ڈی ڈی آپ کے کومنیکیشن ایڈریس پر بھیجی جائے گی جو ایڈریس آپ دیتے ہیں اس پر بھیجی جائے گی تو اس طرح سے آپ کا پیسہ واپس مل جاتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا تو چلیے یہاں پر آپ اپنا سب سے پہلے بینک سیڈنگ پر آپ کو کلک کرنا ہے پروسیڈ بیت سیڈنگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سیٹی سیڈنگ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سیٹی سیلیکٹ کرنی پڑے گی جو بھی سیٹی یہاں پر دیے گئے ہیں اتنا ہی سیٹی میں آر بیل بینک ایویلیبل ہے تو آپ یہاں سے کوئی سا بھی سیٹی اگر نیئر ایسٹ کا ہے تو سیلیکٹ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کے گھر کے آس پاس ہے تو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر دور بھی پڑتا ہے تو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کومنیکیسن ایڈرس اور پرمامینٹ ایڈرس اور تیمپوری ایڈرس چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کا پرمامینٹ ایڈرس جو آدھار پر رہتی ہے وہ ہوتا ہے اور تیمپوری ایڈرس جو آپ خود سے ڈالتے ہو وہ رہتا ہے تو اسی تیمپ روڑی ایڈریس پر سارا کچھ بھیجی جاتی ہے آگے کی ویڈیو میں سارا کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے بعد یہاں پر سیٹی میں جو برانچ ہے وہ آپ کو نظر آئے گی ایمیل ایڈیا اور موبائل نمبر یہاں پر ڈال دینی ہے اس کے بعد یہاں پر آدھار نمبر ڈال دینی ہے دیکھ سکتے ہیں آئی ڈاؤن ٹائب آدھار نمبر کی یہاں پر آپسنس آتی ہے اس پر ٹیک آؤٹ کرو گے تو آپ کو ڈیجیٹل سیبن اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا آپ کا جو بھی ڈیجیٹل سیبن اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں وہ اوپن نہیں ہوگا آپ کو برانچ ویزٹ کر کے اوپن کروانا پرے گا یہاں پر آپ کو پین کارڈ نمبر بھی دینا انیوار ہے اگر ڈال دینی ہے پین کارڈ پر کلک کرتے ہو تو یہاں پر بھی آپ کو برانچ جا کر اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوتا ہے اس کے بعد آئی ایم نوٹر نووٹ پر کلک کر کے ٹرمن کنڈیسن کو ایکسیپٹ کر کے آپ کو یہاں سے ایک وار فیو سے ٹرمن کنڈیسن کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور یہاں پر ریڈ کر سکتے ہو کہ کیا کچھ لکھا گیا ہے اس کے بعد آپ کو کنٹینیو کر دینا ہے دوستو آگے کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا اس سے پہلے ہم نے آپ کو ویڈیو بنا کے دیا تھا کہ آر بیال بینک کی ڈیجیٹل سیبن اکاؤنٹ کس طرح سے اوپن ہوتی ہے تو یہاں سے جو بھی پروسس ہے سیم اسی پرکار سے تو چلیے آگے کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا یہاں پر اگر کوئی بھی جانکاری آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں آپ لنک دیکھ لیجئے گا وہاں سے آپ کو سارا ویڈیو کا لنک مل سائے گا کہ کس طرح سے یو پی آئی کرنا ہے کس طرح سے یہاں پر بینک اکاؤنٹ بغیرہ دوستو ہم نے سارا ڈیٹیل اوپر میں فیل کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر ترمین کنڈیشن کو ایکسیپ کر کے کنٹینیو کریں گے تو چلیے یہاں پر ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں اور کنٹینیو کرنے کی بعد کی پروسس میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیا ہوگا تو آپ کے آدھار نمبر سے جو ریجسٹر مووائل نمبر ہوگا اس پر اوٹی پی آئے گا آدھار ویریفیکیشن کے لیے تو ہمارے نمبر پر اوٹی پی آ چکا ہے دوستو ہم نے کنفرم کر دیا ہے کنفرم کرنے کے بعد نیکس سٹیپ میں آ چکے ہیں اب دوستو یہاں سے جو ہے آپ کو دیان دینا ہوگا دیان سے دیکھئے گا اس ویڈیو کو کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بینک ایک اکاؤنٹ اوپن نہ ہو کیونکہ اس میں بہت ہی ایک ایک پوائنٹ جو ہے کافی ایمپورٹنٹ ہے تو یہاں سے آپ کو بچتے ہیں چار سٹیپ اور چار سٹیپ آپ کو دیان بربک دیکھنا ہے اور اسی پرکار سے آپ کو کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چار سٹیپ ہمیں بتایا گیا ہے پہلا سٹیپ ہے پرسنل انفرمیشن کا دوسرا ریویو کا اور تیسرا جو ہے اوٹیپی ویریفیکیشن اور چوتھا ہمیں آپ کا ایک اکاؤنٹ جو ہے اوپن ہو جائے گا تو سلائیڈ کر کے ہم نیچے کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا ایڈریس ٹائپ یہاں سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ ریسیڈنٹل ہے وزنیس یا ریجسٹرڈ آفیس ہے آپ کو یس کرنا ہے نہیں تو نو کر دینا ہے اب میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کوئی دوسرا ایڈریہ میں رہ رہے ہو اگر آپ دوسرا ایڈریہ میں رہ رہے ہو اور آپ کہیں اور کا ایڈریس دے رہے ہو اور آپ کے ایڈریہ میں یہ آر وی ال بینک ایویلیول نہیں ہے تو کرپیا اسے یس نہ کرے آپ نو کر دے تو چلیے ہم یہاں پر نو کر دی ہیں نو کرنے کے بعد ایک اور یہاں پر بات پوچھے جائے گی کہ اس ادھاری یور پرمانینٹ ریسیڈنٹ ایڈریس تو یہاں پر آپ سیلیٹ کر سکتے ہو یس یا نو یہ سارا آپ کچھ بھی سیلیٹ کر سکتے ہو یس بھی کرو یا پھر نو بھی کرو آپ کا ایک آنٹ اوپن ہو جائے گا تو چلیے ہم یہاں پر یس کر دیتے ہیں اب دوستو یس کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ڈیکالیریسن فارم یہاں پر جو دکھا رہا ہے اسے آپ کو ٹک اوٹ کر دینا ہے ٹک اوٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ڈیکالیریس ڈال دینا ہے جہاں آپ رہ رہے ہوئے اور پھر جس ایڈیا میں آپ ایک آنٹ اوپن کرنا چاہتے ہو وہ ایڈریس یہاں پر ڈال دینا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہی ایڈریس ڈال دینا ہے جس ایڈیا میں یہ آر وی ایل بینک کا بھرانچ یا پھر کچھ ایو لیول ہو اسی ایڈیا میں آپ یہاں پر ایڈریس ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنا ٹائٹل سیلیکٹ کرنا ہے اس کو ایک ریلیجن سیلیکٹ کرنا ہے اس کو ایک کائٹیوگوری سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر میریڈ اسٹیٹس آپ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد نیچے کرتے ہیں تو یہاں پر اپنا مدرس نیم ڈالنا ہے فرسٹ نیم اور لاشٹ نیم یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو فادرس نیم ڈال دینا ہے لیکن یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں فادرس یا پھر پتی جو ایسا پر آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہوگا ایک انکم کتنا ہے اور کیا کارتے ہیں یہ سارا کچھ سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کا جو ڈیوڈٹ کا ڈائپ رہے گی وہ ہاں سے آپ کو سے اپنی تو ایسا پر اگر آپ نومینٹیٹوائیل کرنا چاہتے ہو یا تو اگر آپ کنٹینیو کر دینا ہے تو چلیے یہ سارا کچھ ہم پروسس کر لیتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں employment detail میں اگر آپ جو کچھ کر رہے ہو وہ listed نہیں ہے تو آپ other select کر سکتے ہو ہم نے یہاں پر other 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 select کر لیا ہے یہ تین زگہ میں نے other select کیا ہے تو آپ other select کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کو slide کر کے نیچے آنے ہے اور نیچے آنے کے بعد آپ کو continue کرنا ہے تو چلیے ہم یہاں پر continue کر دیتے ہیں continue کرنے کے بعد ایک بار review یہاں پر دکھایا جائے گا کہ اپنا جو detail ہے وہ آپ check کر لیجئے کی صحی صحی بھرا گیا ہے یا نہیں بھرا گیا ہے تو یہ آپ اپنا detail check کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی آپ کا جو form بغیرہ ہے وہ صحی صحی بھرا گیا ہے اگر صحی بھرا گیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو previous کر کے یہاں پر جو لکھا ہوا हUA ہے Previous یہاں پر previous کر کے آپ پھر سے بھر سکتے ہو تو अگر یہ صحی صحیح ہے تو آپ کو یہاں پر accept کر لینا ہے اور accept کرنے Mile کے بعد آپ کو continue کرنا ہے تو چلیے ہم یہاں پر continue کر لیتے ہیں اب دوستو کنٹینیو کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی زائے گی جو موبائل نمبر آپ دیئے ہوں گے اس بینک ایکاؤنٹ اوپن کرنے میں دوستو اوٹی پی ڈالنے کے بعد آپ کو کنٹینیو کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو اوٹی پی پرابت نہیں ہوتی ہے تو آپ ریسنٹ کر کے پھر سے اوٹی پی مانگوا سکتے ہیں اپنے نمبر پر تو چلیے ہم اوٹی پی ڈال دی ہیں اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں کنٹینیو کرنے کے بعد یہ جو فائنل رہے گی پروسس اس میں رہے گی میرا سیبنگ اکاؤنٹ جو ہے اوپن ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس پرکار سے سیبنگ اکاؤنٹ اوپن ہوگا اور آپ کو لاسٹ ایسٹیپ میں کیا کرنا ہے اور کس پرکار سے آپ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ترنت میں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکاؤنٹ نمبر کسٹومر آئی ڈی آئی ایف ایسی کورڈ اور ورانچ کا جو ڈیٹیل ہے وہ سارا کچھ ہمیں مل چکا ہے اب دوستو یہ سیج کیا کرنا ہے کہ آپ کو سکرین سوٹ کر کے رکھ لینا ہے یا پھر آپ کسٹومر آئی ڈی اور ایکاؤنٹ نمبر آئی ایف ایسی کورڈ وغیرہ لکھ کے رکھ سکتی ہیں تو دوستو اس پرکار سے آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے سکسسفل سیونگ ایکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا جو ڈیجیل سیونگ ایکاؤنٹ ہے آر وی ایل بینک میں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس بینک میں آپ این ای ایف ٹی آئی ایم پی ایس اور پھر یو پی آئی کے مادن سے آپ پیسہ کو آئی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی ورچول ڈیویٹ کارڈ آپ کو نہیں ملتے ہیں یہاں پر نیٹ وینکنگ سے بھی آپ منی کو آئیڈ کر سکتے ہو اگر آپ چاہے ابھی ایڈ کرنا تو کر سکتے ہو نہیں تو اسے اسکرپ کر سکتے ہو اور دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کا نیٹ وینکنگ بغیرہ کس پرکار سے ایکٹیویٹ کرنا ہے تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ آر وی ایل وینک کا جو ہوم پیج ہے اس پر ہم آ چکے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لاؤگ ان کا اپسن تو اسے لاؤگ ان پر آپ کو کلک کرنا ہوگا تو چلیے ہم لاؤگ ان پر کلک کر لیتے ہیں لاؤگ ان پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر پرسنل بینکنگ پر کلک کرنا ہوگا تو چلیے پرسنل بینکنگ پر ہم کلک کر لیتے ہیں پرسنل بینکنگ پر آپ کلک کروگے تو آپ کے پاس ایک نیا ٹیب اوپن ہوگا اور اس میں آپ کو اس پرکار سے یوزر ایڈ اور لاؤگ ان وغیرہ کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ کو فرسٹ ٹائم یوزر کے لیے یہاں رجسٹر لکھا ہوا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا تو چلیے یہاں پر ہم کلک کر لیتے ہیں دوستو رجسٹر پر کلک کرنے کے بعد آپ کو تین اوپسنز ملیں گی ایک کسٹومر آئی ڈی دوسرا پاسپورڈ فور این آرائی کسٹومر یعنی کی انڈیا کے واہر والے جو کسٹومر ہیں ان کے لیے اور تیسرا جو ہے کریڈٹ کارڈ چوتھا ڈیوٹ کارڈ اور پاسما جو ہے لون ایکاونٹ تو سب سے پہلے آپ کو کسٹومر آئی ڈی یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہوگا سب سے پہلا تو کسٹومر آئی ڈی سیلیکٹ کر لیے ہیں کسٹومر آئی ڈی سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ملا ہے جو کسٹومر آئی ڈی وہ ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ کا پین کارڈ نمبر ڈالنا ہے جو آپ کے ایکاونٹ اوپن کرنے سمیں دیئے تھے تو چلیے یہاں پر پین کارڈ کا نمبر اور کسٹومر آئی ڈی ہم ڈال دیتے ہیں دوستو کسٹومر آئی ڈی اور پین کارڈ نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پر سبمیٹ بٹن جو دیکھ رہی ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو چلیے ہم سبمیٹ بٹن پر کلک کر دیتے ہیں فائنیلی نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کو کسٹومر آئی ڈی اور پین کارڈ نمبر سو ہو جائے گا لیکن آپ کو یہاں پر OTP یہاں پر ڈالنا ہوگا سب سے پہلے تو جنریٹ OTP پر آپ کو کلک کرنا ہوگا تو ہم نے جنریٹ OTP پر کلک کر دیا ہے OTP پر کلک کرنے کے بعد آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پر ایک OTP آئے گا جو اوی 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 آپ نے بینک ایکاؤنٹ اوپن کرنے کے سمیں آپ نے جو موبائل نمبر دیا ہوگا اس پر ایک OTP آئے گا تو چلیے یہاں پر ہم OTP انٹر کر دیتے ہیں OTP انٹر کرنے کے بعد آپ کو کنٹینیو کرنا ہے تو چلیے یہاں پر ہم کنٹینیو کر دیتے ہیں دوستو کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ چاہے تو کچھ لکھ سکتے ہیں چلے میں نے اپنا نام لکھ دیا یہاں پر اور لکھنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک ایمیج سیلیٹ کرنا ہوگا تو چلیے ہم یہاں پر اپنا ایمیج جو ہے کچھ بھی یہاں پر سیلیٹ کر لیتے ہیں ایمیج سیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ پر کلک کرنا ہوگا تو اپ ڈیٹ ہم نے کر دیا ہے دوستو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر لاؤگن جو ہے پاسورڈ بنانا ہوگا تو یہاں پر آپ نیو فاسورڈ اور ایک بار پھر سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں پاسورڈ کو اور اس کے بعد آپ کو سب میٹ بٹن پر کلک کرنا ہے تو چلیے ہم یہاں پر اپنا پاسورڈ بنا لیتے ہیں جو ہمیسا لاؤگن کے وقت کام آئے گا انٹرنیٹ بینکنگ میں جب ہم آر ویل بینک میں لاؤگن کریں گے تو یہاں پر وہی پاسورڈ ڈالنا ہوگا اور کسٹورمر آئیڈ ہمیں ڈالنا ہوگا تو چلیے یہاں پر ہم پاسورڈ بنا لیتے ہیں دوستو پاسورڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو سب میٹ بٹن پر کلک کرنا ہے تو چلیے ہم یہاں پر سب میٹ بٹن پر کلک کر لیتے ہیں سب میٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد پاسورڈ جو ہے سکسسفل بن چکا ہے آپ پھر سے یہاں پر گو ٹو لاؤگن پیج پر کلک کر کے آپ پھر سے وہاں پر لاغن کر پائیں گے تو اس طرح سے آپ موبائل بینکنگ اس کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور نیا ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں موبائل بینکنگ کے لیے تو ترنت میں آپ اپنا ایکاؤنٹ اوپن کر کے ترنت سے انٹرنیٹ بینکنگ کا لاغن پاسوارڈ بنا سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتائیتا ہوں اس میں جو ورچول ڈیویٹ کارڈ نہیں دیا جاتا ہے فرفی آپ یو فی آئی کا جو مزہ ہے وہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہے ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت تب تک کے لیے گوڈ بائی